السلام علیکم دوستوں جب ہم تاریخ اسلام کی سب سے شاندار حکومت سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر ہماری گفتگو کا مرکز عثمانی سلطانوں کے جنگی کارنامے اور ان کی بے مثال فتوحات ہوا کرتی ہیں اس عظیم و شاند سلطنت کے کئی صدیوں تک برقرار رہنے اور نظام دنیا جاری کرنے کا سہرہ بلا شبہ ان بہادر اور نیڈر عثمانی سلطانوں کے سر ہی جاتا ہے لیکن اس سلطنت کو چند ایسے سردار اور سپاسالار بھی میسر آئے تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے اتنے طویل عرصے عالم انسانی پر حکومت کے راستے ہموار کیے ایسے ہی ایک امیر کا نام لالا شاہین پاشا تھا جو سلطان مراد اول کے دور میں عثمانی فوجوں کی کمانداری کیا کرتے تھے تاریخ کے اس گمنام سپاسالار کے نام ایک ایسی فتح بھی درج ہے جو آج بھی یورپ کے لیے باعث شرم ہے تاریخ میں اس جنگ کو دہ بیٹل آف مارتیزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں صرف آٹھ سو عثمانی فوجیوں نے ستر ہزار کے یورپی لشکر کو تہہ تیق کر ڈالا تھا ان مٹھی بھر مسلمان سپائیوں کا حیبت و جلال اس قدر تھا کہ آدھے سے زیادہ سلیوی لشکر نے دریائے مارتسیہ میں کوت کر اپنی جانے دے دی یہ ذکر ہے تیرہ سو اکتر عیسوی کا سلطانت عثمانیہ کی باگڈور سلطان مراد اول کے ہاتھوں میں تھی اور اس وقت تک اس نے اپنا عروج نہ دیکھا تھا بلکہ اپنی ترقی کے ابتدائی مرائل میں ہی تھی ان کے پاس نہ تو فوج کی زیادہ تعداد تھی اور نہ ہی وسائل کی فراوانی تھی اس کے باوجود عثمانی ترق اپنی قوت ایمانی کے دم پر یورپ میں فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے اس کی ایک بڑی وجہ یورپی طاقتوں کا اپس میں اتفاق نہ ہونا بھی تھا کیونکہ اس وقت کا یورپ بہتی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن کے سربراہان آپس میں لڑ لڑ کر بے انتہا کمزور ہو چکے تھے یہ لوگ اپنے خواب غفلت سے اس وقت جا گئے جب سلطان مراد اول نے بلکان کے ایک بہت بڑے شہر عدرنہ پر قبضہ کر کے اسے اپنا پایتق بنا لیا اس شہر کی فتح سے عثمانیوں پر یورپ کی فتح کا دروازہ کھل چکا تھا اور اس کی تمام چھوٹی اور بڑی ریاستیں برائے راست عثمانی خطرے سے دو چار تھی لہٰذا اب یہ سب آپس میں مل بیٹھ کر سلطنت عثمانیہ کو جڑ سے اگھاڑ پھیکنے کی تدابیر میں مصروف رہنے لگے اور جلد ہی ایک بہترین موقع ان کو محصر بھی آ گیا ہوا کچھ یوں کہ سلطان مراد اول اپنی فوج لے کر اناتولیہ میں اٹھنے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے روانہ ہوئے اور عثمانی دارالحکومت عدرنہ میں محض آٹھ سو سپاہی لالا شاہین پاشا کی قیادت میں چھوڑ گئے لالا شاہین پاشا ایک تجربہ کار جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان مراد اول کے استاد بھی تھے یہ سلطان مراد کے والد سلطان ارحان کے دور حکومت سے ہی سلیبیوں سے جنگوں میں مشغول رہے تھے لیکن اس مرتبہ ان پر جو افتاد آن پڑی تھی اس میں دنیا کا کوئی بھی سپاہ سالار اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا یورپ کی ریاستوں کے تمام سربراہان جو عثمانیوں کے خلاف ایک لشکر جرار تیار کر رہے تھے جیسے ہی انہیں اطلاع ملی کہ سلطان مراد اپنی تمام فوج لے کر اناتولیہ پر چلائی کرنے نکلے ہیں تو وہ ستر ہزار مسلح افواج کا لشکر لے کر انتہائی خاموشی اور تیزی کے ساتھ عثمانی دارال حکومت آدھرنا پہنچ گئے لالا شاہین پاشا کو جب اس لشکر کی آمد کا علم ہوا تب تک یہ بھاری بھرکم فوج اپنا پڑاؤ دریائے مارتیسہ کے کنارے ڈال چکی تھی ان سلیمیوں اور عثمانیوں کے درمیان فیصلے میں فقط یہ آٹھ سو سپاہی اور لالا شاہین پاشا آئل تھے سلطان مراد کو اس لشکر کی آمد کی فوری اطلاع بھیج تو دی گئی تھی لیکن لالا بھی اس بات سے بقوبی واقف تھے کہ سلطان کو یہ اطلاع دینا محض رسمی ہی ہے اور سلطان کا دستہ جتنی بھی پر رفتاری کا مظاہرہ کر لے بہرحال ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا سب کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ عثمانیوں کا یورپ سے بے دغل ہونے کا وقت آن پہنچا ہے لالا شاہین پاشا کی جگہ اس وقت اگر کوئی اور سپاہ سالار ہوتا تو وہ چپ چاپ شہر کی چابیاں دشمن کے حوالے کر دیتا یا پھر راہ فرار اختیار کرتا کیونکہ اقلمندی کا اس وقت یہی تقاضہ تھا لیکن لالا شاہین اور ان کے مٹی بھر سپاہیوں نے مرتے دم تک اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے قسم کھا کر اپنی تلواریں نکالی اور اس جمع غفیر سے مقابلے پر آ گئے دوسری جانب یورپی لشکر کو اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ لڑائی سے قبل رات کو اپنے لئے خوب سامانہ عیاشی جمع کیا قرب و جوار سے کمسن اور خوبصورت لڑکیاں اغوا کر کے لائی گئیں عالی ترین شراب کے مٹکے فوجیوں میں تقسیم کیے گئے اور ستر ہزار پر مشتمل یہ لشکر ساری رات رنگریلیوں میں مسروف رہا اس موقع کو اللہ کی طرف سے لطف و انائیت چاندتے ہوئے لالا شاہین پاشا نے رات کے اس آخری پہر کہ جب یہ تمام لشکر نشے میں دھد خوابِ قرگوش کے مزے لے رہا تھا ان پر دھاوا بول دیا یہ حملہ اس قدر اچانک اور کمال کے ساتھ کیا گیا تھا کہ یورپی افواج کے اس جمع غفیر نے یہ سمجھا کہ شاید ان پر ہزاروں کی تعداد میں عثمانی ٹوٹ پڑے ہیں یکا یک سلیبی خیموں میں ایک بھگدڑ سی مجھ گئی جو سلیبی لڑائی کے لئے میدان میں آتا وہ ان مٹی بھر عثمانیوں کی یا تو تلواروں سے کٹ مرتا یا پھر ان کے تیر اس کے جسم کو چھلی کر ڈالتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی جانیں بچانے کے لئے بدھواسی کے عالم میں دریائے مارتیسہ میں کوٹ پڑی دریائے میں چھلانگ لگاتے ہوئے یہ سپاہی بھاری زرائے پینا ہوئے تھے اس لئے یہ دریائے میں کوٹ تو گئے لیکن ان کا دریائے پار کرنا ناممکن ہو گیا عثمانیوں نے اس موقع پر دریائے مارتیسہ میں اتر کر بڑے پیمانے پر ان سلیبیوں کا قتل عام کیا اس جنگ میں اس قدر سلیبی ہلاک ہوئے کہ اس کے چند روز بعد تک بھی دریائے مارتیسہ خون میں ڈوبا رہا رات تک جس سلیبی کیمپ میں جشن کا سما تھا شراب و ناج گانے کی محافل ہو رہی تھی اگلی صبح وہی کیمپ سلیبی قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا اس جنگ میں سلیبیوں کا لیڈر اور سربیا کا بادشاہ وقاسن مرجاوک بھی مارا گیا اور تھیریس اور مکدونیا سمی بلکان کے کئی علاقے عثمانی عملداری میں آ گئے دوسری جانب اس جنگ میں مٹھی بھر مسلمان سپائیوں کی ڈھائی قیامت خیزی دیکھ کر اقوام یورپ پر ایسا لرزہ تاری ہوا جو اگلے کئی سو سالوں تک ان کے آساب پر سوار رہا آج کئی سو سال بعد دنیا میں ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو لالا شاہین پاشا کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف ہوں جنہوں نے اگر اس وقت دشمن کی اتنی بڑی تعداد سے مروب ہو کر گھٹنے ٹیک دیئے ہوتے تو شاید سلطنت عثمانیہ اپنا عروج دیکھنے سے پہلے ہی زوال کا شکار ہو جاتی آرے ہم نے ایتی مینہ سے بیڈیو کو بنایا اور اپنے لائک بھی نہیں کی چلی لائک کرتے اور ہمارے چینک کو سبکو آئی بھی کریں شکریہ موسیقی